دوستو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو شیکشن 80D اپنی ITR2 کے اندر کیسے ایڈ کرنا ہے یہی پروسس ITR3 کے لیے بھی رہے گا کیونکہ بہت سارے جو ٹیکسپیرز ہیں ITR فائلر ہیں ان کے کمنٹ آ رہے ہیں مجھے کی ہم 80D کو ایڈ نہیں کر پا رہے ہیں ITR2 کے اندر تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ ایڈ کر پائیں گے کن کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھ کے چلنا ہے تو چلیے سب سے پہلے اس کے لیے آپ انکم ٹیکس کے پورٹل پر آ جائیں تو میں جو بھی پچھلے تین چار سٹیپ ہیں وہ کر چکا ہوں آپ بھی ان کو کر لیجئے وہ سارے ہی سٹیپ کرنے کے بعد جب آپ اس پیج پہ آئیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جرنل انفرمیشن نظر آئے گی اس کے بعد آپ کی جو بھی انکم کے شیڈول آپ کو ٹک کرنے ہیں سیلری ہاؤس پروپرٹی بزنس انکم جو بھی ہے سوری اس میں بزنس انکم آتا نہیں ہے شورٹ term یا لانگ term capital gain وہ آپ سارے کر لیجئے اس کے بعد ڈیڈیکشن پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں جب آپ ڈیڈیکشن پہ آئیں گے تو دوستو ابھی انکم ٹیکس پورٹل پہ ایک ایرر آ رہی ہے کہ آپ کے جو یہ چیک باکس ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا تو آپ اس پہ ٹک نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے یا تو آپ ویٹ کیجئے یا پھر آپ اپنا جو بھی انٹرنیٹ ہے اس کو چینج کر لیجئے منس اگر آپ گوگل کروم پہ اپنی آئی ٹی آر کو فائل کرتے ہیں تو آپ موزیلا پہ کر کے دیکھ لیجئے یا پھر انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ کر کے دیکھ لیجئے تو اپنے جو بھی آپ کے پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ آئی ٹی آر فائل کرتے ہیں اس کو ایک بار چینج کر لیجئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کام کر جائے تو یہاں پہ دیکھئے آپ کا ایٹی جی ریزر آ رہا ہے ایٹی جی 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 ہے آپ نیچے آئیں گے تو دیکھئے بائی ڈیفولٹ چپٹر سکس اے پہ ٹک لگا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیڈیول ڈیڈکشن انڈر سیکشن ایٹی ڈی آپ کو نظر آئے گا تو اس چیک باکس کی اوپر بھی آپ کو ٹک کرنا ہے تو میں نے رائٹ ٹک کر دیا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے جب تک اس کی اوپر رائٹ ٹک نہیں ہوگا جب تک آپ کا یہ آگے آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو پہلا تو یہ ہے جو بہت سارے کیسز میں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہو پا رہا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ گوگل کروم میں اگر فائل کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ ایکسپورر میں کر کے دیکھ لیجئے یا پھر موزیلا میں کر کے دیکھ لیجئے کوئی اور بھی اگر ہے تو اس میں آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیھئے آپ ٹیکس میں آئیں گے اس کے بعد آپ continue کر دیجئے continue کے بعد دوبارہ سے continue پر klik کر دیجئے یہاں پہ questions کو skip کر دیجئے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیجئے اس کے بعد پہلے جنرل information میں آپ کو آنے دیکھیں یہاں پہ کیا چیز دھیان رکھ نہیں ہے تو جنرل information میں klik کر دیجئے نیچے filing status پہ آپ klik کر رہی ہے تو دیکھیں 139 1 آ جائے گا اب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر بائی ڈیفولٹ ہی نو ملے گا تو اس نو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیو ٹیکس ریزیم میں آئی ٹی آر فائل کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ نو ہی رکھیں گے تو آپ نیو ٹیکس ریزیم میں آئی ٹی آر فائل کریں گے اور نیو ٹیکس ریزیم میں ایٹی ڈی ایٹی سی کچھ کچھ بھی ڈیڈکشن آپ کو نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس کے لیے آپ کو یس کرنا پڑے گا منس یہ والے آپشن پر آپ کو آنا پڑے گا منس آپ اپ اپنی آئی ٹی آر کو فائل کرنا چاہتے ہیں تو اول ٹیکس ریزیم میں آئی ٹی آر فائل کریں گے تو سیکشن اٹی ڈی کی ڈیڈکشن بھی آپ کو مل جائے گی تو دوسرا دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے پوائنٹ آپ نیچے آ جائیں اس کے بعد یہاں ریزیڈنشل سٹیٹس میں آپ جو ہے ریزیڈنٹ سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ آپ جو ہے یہ والا آپشن چوز کر لیں اس کے بعد اس کو سارہ ہی آپشن جو ہے نو نو کرتے چلیں نیچے آئیں نو کر دیں اس کے بعد دیکھئے آپ اس کو سیو کر دیں اس کے بعد فردر اس کو آپ کنفرم کر دیں تو دیکھئے آپ کا جنرلن انفرمیشن کنفرم ہو چکی ہے اب دیکھئے آپ کو بہت سارے ٹیب یہاں نظر آ جائیں گے سیڈیول سیلری نیچے آئیں گے دیکھئے آپ کو یہاں پر ایٹی ڈی نظر آ جائے گا تو اب آپ کو یہاں پر ایٹی ڈی نظر آنا چاہیے کیونکہ یہاں اگر ایٹی ڈی آپ کو نظر نہیں آئے گا دوستوں تب بھی آپ جو ہے اس کو کلک نہیں کر پائیں گے اور اس میں انفرمیشن فیل نہیں کر پائیں گے تو میرے کے اس میں ایٹی ڈی نظر آ چکا ہے کیونکہ جو دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پوائنٹ نیچے بتائیں ہیں وہ آپ کو دھیان میں رکھے چلنے ہیں اب ایٹی ڈی پہ آپ کلک کر دیجئے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں ایڈ ڈی ٹیل کے اوپر دیکھئے آپ اس کو ایڈ کر دیجئے اب دیکھئے اب آپ کو یہاں پر ساری ہی انفرمیشن ایڈ کرتے چلے جانے تو سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھے گا آپ ایک انڈی ویزول ہیں کیا آپ اور آپ کے کوئی بھی فیملی ویمبر اسکلیوڈنگ پیرنٹس پیرنٹس کو چھوڑکے کوئی سینیر سیڈیزن ہے تو اس کے حساب سے آپ یہاں ڈیٹا فیل کر دیں گے ہیلت انشورنس کا یہاں پہ ڈیٹا فیل کرنا ہے پریونٹیو ہیل چیک اپ کا ڈیٹا فیل کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے دیکھئے آپ کے بارے میں پوچھے کیا آپ کے پیرنٹس بھی سینیر سیڈیزن ہے تو دیکھئے اب دوستو ان کولم کو آپ کو کیسے فیل کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھئے دوستو چیزیں آپ کو دھیان رہنے پڑے گی کہ ہیلت انشورنس میں کتنا فیگر فیل کرنا ہے پریونٹیو ہیلت چیک اپ میں کتنی فیگر فیل کرنی ہے میڈیکل ایکسپینڈیچر آپ کب کلیم کر سکتے ہیں پیرنٹس کے لئے کلیم کر سکتے ہیں کیا اپنے لئے بھی کلیم کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر آرڈی میں نے دیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے کیونکہ اب یہ کولم بھی اگر میں آپ کو فیل کر کے دکھاؤں گا تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے لگ جائے گا اس کے اندر تو اس لئے کولم میں آپ کو فیل کر کے نہیں دکھاؤں گا اس کے اوپر آرڈی میں نے ایک پندرہ منٹ کا ویڈیو بنایا ہوا ہے جہاں میں نے پورا ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کس سیچویشن میں کتنا کتنا خرچہ یہاں کر سکتے ہیں سینئر سیڈیزن کتنا کر سکتے ہیں آپ سینئر سیڈیزن نہیں ہیں کتنا خرچہ کلیم کر سکتے ہیں ہیلتھ انشورنس کا کتنا کر سکتے ہیں میڈیکل ایکسپلینیچر کا آپ کس سیچویشن میں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکپشن میں دے دیا ہے آپ اس کو جا کر دیکھ لیں آپ کوئی بھی آئی ٹیر فائل کریں آئی ٹیر ون پو تھری فور یہ والا جو process ہے وہ بلکل سیم ہی رہنے والا ہے سب ITR کے اندر تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ easily اس کے اندر کتنا خرچہ maximum claim کر پائیں گے وہ آپ کو idea لگ جائے گا تو اس طریقے سے دیکھیں دوستو آپ ITR 2 کے اندر یا ITR 3 کے اندر بھی اپنا اٹی ڈی کا expense جو ہے وہ add کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو like کریں شیئر کریں اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو بھی شروع سبسکرائب کرنے thank you very much have a nice day take care